انتراشتی خبروں کے انصار جسیندہ آردن بھاری اکثر سے جیت کر ایک بار پھر نیوزیلینڈ کی ادھانمتری چنلی گئی ہے جیہاں یہ وہی جسیندہ آردن ہے جو پلیس سال نیوزیلینڈ میں ہوئی مسجد میں شوٹنگ کے بعد وہاں چاہتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے جانکاروں کے مطابق نیوزیلینڈ کی پچھلی سو سالہ تاریخ میں جسیندہ آردن سب سے لوگ پر یہ نیتہ ثابت ہوئی ہے اور پچھلے کئی دشکوں میں اتنی بڑی جیت بھی کسی نے حاصل نہیں کی یہ چمتکار ہوا کیسے نہ انہوں نے لوگوں کو دھرم کے نام پر باٹا نہ ہی اپنی جنتہ کو پڑوسی دیش کا ڈر دکھا کر ان سے ووٹ حاصل کیے نہ ہی لوگوں کو جھوٹے وادے کر کر لبھایا اور نہ ہی چنے ہوئے نمائندوں کو پیسہ دے کر خریدا انہوں نے صرف وہی کیا جو ایک سچے لیڈر کو کرنا چاہیے سب سے پہلے وہ کام جس کے لیے پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جانے لگی وہ ہے کورونا مہماری کے دوران ان کے لیے گئے فیصلے جب مارچ کے بہینے میں کورونا مہماری کے پیشنٹس بڑھنے لگے تب انہوں نے شہروں کے سبھی انٹری پوائنٹس بند کروائے اور سختی سے لوگ ڈاؤن لگایا اور لوگوں کی ضرورتوں کی چیزیں ان کے گھر تک پہنچائیں نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دو مہینے کے اندر کورونا کا پھیلاؤ کنٹرول میں آ گیا چودہ مئی دوہزار بیس کو سکولز ریسٹورنس اور دکانی کھولنے کا آرڈر دے دیا گیا اور لوگ اپنے کاروبار کی طرف دوبارہ جانا شروع ہو گئے ان مشکل حالات میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انہوں نے لوگوں سے تھالی بجانے اور دیا جلانے کو نہیں کہا بلکہ آرثیق مندی کے چلتے جن لوگوں کی سیلری میں کٹوٹی ہوئی ان کو ہی گلاسہ دلاتے ہوئے اپنی خود کی سیلری سے بیس پرسن اماؤن کی کٹوٹی کی چاہتی تو وہ آرثیق مندی کو اپوزیشن کے سر مند سکتی تھی پر ایک سچے لیڈر کی طرح انہوں نے مصیبت کا سامنا کیا اور اپنے فیصلے کے ذریعے کورونا مہماری کو مات دلائی آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ نیوزیلینڈ میں پورے نیوزیلینڈ میں ٹوٹل 1883 کورونا پیشنٹس ہوئے جن میں سے صرف 25 لوگوں کی موت ہوئی اور باقی سب ریکاور ہوئے آج نیوزیلینڈ میں zero کورونا پوزیٹوی پیشنٹس ہے دوسرا سب سے بڑا واقعہ جس نے پوری دنیا کا دل جیت لیا وہ تھا پچھلے سال ہوئے کرسچرچ مسجد میں ایک آتنگوادی حملہ جس میں 51 بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی تب وہ ترند وہاں پہنچتی ہے اب بیگنوا مرنے والے لوگوں کی رشتداروں کو گلے لگاتی ہے اور ترند ایک پریس کانفرنس کر کے فاسی وادی طاقتوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مرنے والے یہ میرے اپنے تھے اور میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ نیوزیلینڈ کی سرزمین ہے یہاں پر نفرت کو اور نسلوات کو کوئی جگہ نہیں تم چاہے جتنا ہمیں باتنے کی کوشش کرو ہم ایک بار پھر ساتھ آئیں گے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیوزیلینڈ میں گن رکھنے کی پرمیشن کے خانون کو اور سخت کیا اپنے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ بار بار مسجد پہنچی اور انہوں نے سینیٹ ہاؤز میں خوران اور آزان پڑھنے کی عنومتی دی یہ ساری سیچویشن کو جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا اس بینا پر دنیا بھر سے لوگوں نے ان کا نام نوبل پیس پرائیس کیلئے ریکمینڈ کیا اپنے کاریکال کے دوران وہ پریگنٹ ہوئی انہوں نے ایک بچے کو بھی جن دیا لیکن اس کو انہوں نے اپنی ذمہ داری سے بچنے کا بہانہ نہیں بنایا ورنہ ہمارے گرہ منتی جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ تو نکل لیتے ہیں ویدیش اور جنتہ سے کہتے ہیں کہ تم تھالی بجا کر دیا جلا کر کرونا کا سامنا کرو انہوں نے عورتوں کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کیے خاص کر کے عورتوں کی سواست کے لیے انہوں نے بہت ساری پالیسیز بنائی اور اس کے نتیجے دیکھنے کو بھی ملے کرونا مہماری سے پہلے جب نیوزیلینڈ میں جوالہ مکھی پھٹا تب اس میں 16 لوگوں کی جان گئی تب وہ وہاں خود پہنچتی ہے اور مرنے والوں کے گھر والوں کو تسلی دیتی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریہ ورن اور پردوشن کی طرف دھیان کندریت کرتی ہے اور سجھاؤ دیتی ہے کہ کس طرح پریہ ورن کو بچایا جا سکتا ہے اور ان کا مشن یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کو 2050 تک zero carbon دیش بنایا جائے ایک مرتبعہ سکولی بچے ان کو خطل کر پلاسٹک کے استعمال اور اس کے خطرات کے بارے میں بتاتے ہیں تب وہ حرکت میں آتی ہے اور پورے دیش میں سکتی کے ساتھ پلاسٹک بیک کے استعمال پر پابندی لگاتی ہے ان کا ماننا ہے کہ ہمیں بچوں کو سننا چاہیے اور بچوں سے سیکھنا چاہیے ایک بار وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے پولیٹکس میں آنے کا مقصد ہے بچے وہ چاہتی ہے کہ نیوزیلینڈ میں کوئی بچہ غریبی کا شکار نہ ہو اور وہ نیوزیلینڈ کو دنیا کا سب سے بہترین دیش بنانا چاہتی ہے جہاں بچے سرکشت ہو اور سوست ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محض چالیس سال کی عمر میں نیوزیلینڈ کی پرائم منیسٹر جیسندہ آردد نے اتنے کامیاب فیصلے کیسے لیے اور وہ اتنی لوگ پر یہ کیسے ہوئی تو جواب محض اتنا ہے کہ انہوں نے صرف وہی کیا جو ایک سچے لیڈر کو کرنا چاہیے کسی بھی سچے لیڈر کے لیے ایک آپدہ ایک مشکل کی گھڑی آوسر کا وقت ہوتا ہے اپنی خوابیلیت کو ثابت کرنے کا اور انہوں نے وہی کیا لیڈرشپ سکلز کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں Thank you so much